پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِلِي لَبْسَارِ اللہ تعالی ہی ہے دن و رات کو بدلنے والا تبدیل کرنے والا آنکھوں والوں کے لیے اس میں یقیناً بڑی بڑی عبرتیں ہیں یہاں پر اللہ رب العالمین نے اپنی ایک اور نشانی بتائی کہ اللہ رب العالمین وہ ہے جو دن کو نکال کر کے رات کو لاتا ہے جو رات کو نکال کر کے دن کو لاتا ہے دن و رات کو تبدیل کرتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کبھی رات بڑی ہوتی ہے دن چھوٹا ہوتا ہے کبھی دن بڑا ہوتا ہے رات چھوٹی ہوتی ہے یہ بھی اللہ رب العالمین کی نشانی ہے اسی طرح اللہ رب العالمین کبھی کبھار اللہ رب العالمین کبھی دن میں جو ہے سورج کو چھپا کر کے اندھیرہ کر دیتا ہے تاریکی لاتا ہے اور کبھی رات کے اندھیرے میں چاند کو ظاہر کر کے اللہ رب العالمین روشنی لاتا ہے اللہ نے کہا ان ساری چیزوں میں نشانیاں ہیں عبرتیں ہیں نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے سمجھنے والوں کے لیے قرآن مجید میں دیکھیا بہت ساری جگہوں پر اللہ رب العالمین نے کہا اللہ نے ایک جگہ فرمایا کیا یہ قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تعلے لگے ہوئے ہیں یعنی ہم اگر ان آیتوں کو پڑھ کر کے ان سے نصیحت حاصل نہیں کرتے ان میں غور و فکر نہیں کرتے تو گویا ایسے لوگوں کے دلوں پر تعلے لگے ہوئے ہیں تو ہم ایسے نہ بنے جن کے دلوں پر تعلے لگے ہیں ہم اللہ رب العالمین کے معاملات میں اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں غور و فکر کرنے والے بنے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آئیے سب سے پہلے حدیث دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اس سے کیا پتا چلتا ہے اس حدیث سے یہ پتا چلتا ہے کہ جب ہم کسی عمل کو کرے نہ تو اس کو باقی رکھے اس کے اندر دوام ہو یعنی اس عمل کو اتنا ہی کرے جتنا انسان کر سکتا ہے بہت زیادہ کرنے کی کوشش نہ کریں کبھی کبھار آدمی ہوتا ہے کہ اتنا زیادہ کر لیتا ہے عبادت کے اکتا جاتا ہے عام طور سے قیام اللہ علیہ میں یہی معاملہ ہوتا ہے تحجد کی نماز میں کہ آدمی جوش جوش میں ابتدا میں بہت زیادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے پھر وہ تھک جاتا ہے اور پھر چھوڑ دیتا ہے کرنا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نماز شروع کرتے آپ تو ہمیشہ اسے جاری رکھتے جب آپ پر نیند غالب آجاتی اگر رات کی تحجد کی نماز کے وقت اگر آپ پر نیند غالب آجاتی اور کسی تکلیف کی وجہ سے اگر آپ نہیں کر پاتے تو آپ سو جاتے اور پھر آپ دن میں بارہ رکعتیں جو ہے وہ ادا کر لیتے اسی طرح ایک اور روایت جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اعمال انجام دو اپنی طاقت کے مطابق فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمِلُّ حَتَّى تَمِلُّ کہ اللہ رب العالمين نہیں اکتاتا یہاں تک کہ تم اکتا جاؤ تم عمل کرنے کرنے سے اکتا جاؤ گے اللہ رب العالمين عجر و ثواب دینے سے نہیں اکتائے گا اور آگے آپ نے فرمایا وَإِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ مَا دُوِّمَا عَلَيْهِ وَإِنْقَلْ اللہ رب العالمين کے نزدیک سب سے پسندیدہ سب سے اچھا عمل وہ ہے کہ گرچہ وہ عمل کم ہو لیکن اس پر مداومت برتی جائے اس عمل کو ہمیشہ کیا جائے یہ اصل عمل ہے ورنہ چار دن کر کے چھوڑ دینا پھر چار دن کر کے چھوڑ دینا اللہ رب العالمين کے یہاں ایسے عمال قابل قبول ہوتے ہیں جن کے اندر دوام ہوتا ہے جو ہمیشہ کیے جانے والے ہوتے ہیں ایسے عمال کے اللہ رب العالمين کے یہاں اہمیت ہوتی ہے تو مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم ایسے عمال کرنے والے بنیں ناظرین چلتے ہمارے آج کے تیسرے اور آخری موضوع کی طرف ہم آج کے تیسرے موضوع میں انشاءاللہ بات کریں گے قیمتی وظیفے کے تعلق سے اور ایک ایسا وظیفہ جو احسان کو بچاتی ہے اللہ رب العالمین کی دی گئی نعمت کو چھن جانے سے اللہ رب العالمین کی پناہ مانگنا ایسی دعا مانگنا اللہ تعالی سے کہ جو نعمت اللہ تعالی نے دی ہے وہ ہم سے چھن نہ جائے یا اچانک ہم اللہ رب العالمین کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائے ایسی چیزوں سے پناہ مانگنے کی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی آپ یہ دعا مانگا کرتے تھے حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں یہ بہت ہی شاندار دعا ہے یعنی اس دعا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کے تعلق سے پناہ مانگی ہے ایک تو جو نعمت اللہ نے دی ہے وہ چھن نہ جائے کہیں وہ ہم سے زائے نہ ہو جائے اور دوسرا یہ کہ کہیں ہم اچانک اللہ رب العالمین کے عذاب کے شکار نہ ہو جائے دیکھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اللہم انی اعوذو بکا من زوال نعمتک کہ بے شک اللہ میں تجھ سے تیری نعمت کے زائل ہونے سے تیری عافیت مانگتا ہوں تیری پناہ مانگتا ہوں وتحول عافیتک اور تیری عافیت کے پھر جانے سے یعنی تُو نے جو عافیت دی ہے اس کے پھر جانے سے وفجاعت نقمتک وجميع سختک تیرے اچانک عذاب اور تیری ہر طرح کی ناراضگی سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں تو یہ بہت ہی شاندار بہت ہی پیاری دعا ہے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم یاد کریں یقینا یہ دعا میرے اور آپ کے لئے فائدہ مند ہوگی ناظرین آج کیلئے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ کل پھر ملاقاتوں کی کچھ اور باتوں کے ساتھ تب تک لئے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں